نمسکار دوستو دوستو ایک بار کوئی میلہ گھرے لوگ جمعیداریوں میں پسنے کے بعد اپنے سپنوں کو بھول کر خود سے امید بھی چھوڑ دیتی ہے مگر دوستو ہیدر آباد کی کرن ڈمیلہ نے حصلہ ہار چکی میلہوں کو سبق دیا کہ عمر کوئی بھی ہو ناممکن کچھ نہیں ہے سیتالیس سال میں وہ انہوں نے ایسی بوڈی بنائے کہ ستارے بھی ان کے پھین ہو گئے دوستو جمعیداریاں پریوار عمر کا پڑا ہو یہ سب تو بانہ ہے اصل میں اگر ہے ججبہ تو کچھ کر دکھانا ہے دوستو ہیدر آباد کی کرن ڈمولہ ایسی ہی میلہ ہے جنہوں نے نہ کبھی جمعیداریوں کو اپنے راہ کو روڑا بننے دیا نہ اسے کمجوری کا بانہ بنایا جب گھر پریوار سادی بچوک کی جمعیداریاں آئی تو انہیں خوبی نبایا جب لگا کہ اب وہ خود کے لئے پرست کے پل نکال پا رہی ہے تو انہوں نے اس موقع کو گواہ نہیں بلکہ اسے ساندار اوسر کی طرح استعمال کیا محنت کیا پشنا بہایا اور وہاں جا پہنچی جہاں سے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا گیا عام بھارتے میلاؤں کی طرح بہت سیمپل زندگی تھی کرن ڈمبلہ کی پہلے سادی پھر پریوار اور پھر دو بچے اس کے بعد سالوں تک ان کی پرورش کیے لئے خود کے بارے میں کبھی نہیں سوچا دیرے دیرے وجن بڑھ کر چوتر کلو تک پہنچ گیا پھر جب خود کو پٹ کرنے کا جنون شیر پر چڑھا تو پھیٹ سے پھٹ کی بے مثال یاترہ انہوں نے پوری کی کرن اب ہر حال میں خود کو پھٹ کرنا چاہتی تھی لیاجی شروعات کی پھٹنیس ٹریننگ سے انہوں نے جم جانا سر کیا پہلے تو مقصد صرف چونتر کلو کے بجن کو کم کرنا تھا جیسے جیسے سمیں بیٹھنے لگا کئی اور لوگوں سے ملاقات اور پرینڈ نہ ملی جس کے بعد کرن نے صرف فیگر مینٹن کرنا نہیں بلکہ بوڈی بنانے کو اپنا لقش بنایا وہ سب سے پہلے فٹنیس کورس پورا کیا جم میں جم کر پشنا بہایا اور چوئیس کلو بجن کم کیا جس کا اثر ہوا اور لوگوں کی تاری پہ ملنے شروع ہو گئی کرن موٹیویٹ ہوتی گئی اور وہاں پہنچی جہاں اب وہ خود سبی کے لئے پرینہ بن گئی ہے کرن نے ماتر ایک سال میں اپنا چوئیس کلو بجن کم کیا تو لوگ ان کے پھین بن گئے کرن یہی نہیں رکی بچپن کے سوک سنگیت کو بھی ساتھ رکا مگر تھوڑا ہٹ کے بچپن سے کرن ٹریڈیشنل میوزیکل سوچ کرتی تھی اور 42 کی عمر میں وہ بولڈ اینڈ بنداز ڈی جے بن گئی لیکن اب بعد بوڈی بنانے کی آئی تو سب سے جروری تھا مسلس گین کے لئے پروپر پروٹین یکت کھان پان جس کے لئے کرن دن میں روزانہ پانچ بار کھانا کھانے لگی ساکھ سبجیاں انڈا اناج سب اپنے ڈائیٹ میں سامل کیا اور 47 کی عمر میں فٹنیس کوچ بن گئی آج عالم یہ ہے کہ ہیدر آباد میں کرن کے تین تین جی میں جہاں بڑے بڑے سیلیبیٹی ان سے فٹنیس کے گھر سیکھنے آتے ہیں حالانکہ کرن اب بھی اپنے گھر کا جھاڑو پہنچا خود ہی کرتی ہے تاکہ وہ ہمیشہ ایکٹیو اور فٹ رہ سکے دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا اور ہمار چینل کو آپ نے ابھی تک ہمار چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہمارے نئے نئے ویڈیو آپ کو سمیں سمیں پر ملتے رہے دوستو پلال اس ویڈیو میں اتنا ہی جائے ہند وندے ماتر